بلوچستان میں بلوچ قوم کی روائدی مہمان نوازی اور قائد عاظم محمد علی جنہ کی یادوں سے جڑا ایک ایسا شاہی محل موجود ہے جو چار اکر پر محیط کشتی کی طرز پر تعمید کیا گیا یہ صوبے کے قدیم شہر کلات میں واقع ہے جو پانچ سو سال تک قبل اس پاکستان بلوچستان کا دارالحکومت رہا اس کی تعمید انیس سو پیتس کے زلزلے میں تباہ ہونے والے میری کلات جو کہ یہاں کے شاہی خاندان کی رہائشگاہ تھی کہ گرنے کے بعد ہوئی یہ خوبصورت شاہی محل چار منزلہ امارت ہے جس کا سب سے بڑا جرگاہ ہال ایک ہزار مربع فٹ پر مشتمل ہے جس میں اٹھارویں صدی کا ایران سے لائے گیا کاشان کالین نہائید دیدہ زیب ہے اس خوبصورت شاہی محل میں رکھا تین سو سال پرانا اسلحہ اور کلات کے شاہی خاندان کا شجرہ نصب خاص اہمیت کا حامل ہے اس محل کے اہاتے میں ایک خوبصورت مسجد بھی واقع ہے سن انیس سو تنتالس میں قائد عظم محمد علی جنہ نے جب بلوچستان کا دورہ کیا تو خان اف کلات میر احمد یار خان احمد زی نے بانی پاکستان کو محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ کلات مدو کیا اس دورے کے دوران شاہی محل میں بابا قوم اور ان کی ہمشیرہ کو ان کے وزن کے برابر سونے اور چاندی میں تولا گیا جو پاکستان کی تعمیر کے لیے خان اف کلات کی طرف سے ایک تحفہ تھا یہاں موجود قائد عظم کی قیامگاہ میں زیر استعمال اشیاء جس میں کوٹ، ٹیلیفون اور ایک ایسی خاص نویت کی پیالی اور چینک شامل ہیں جو چائے میں زہر ہونے کی صورت میں ٹوٹ جاتی تھی یہ خوبصورت تہائف بلوچ قوم کی پاکستان کی حفاظت اور اس کے بانی سے محبت کی ایک منفرد مثال ہے خان اف کلات نے پاکستان کی خوشحالی اور امن میں عائم کردار ادا کیا تھا جس طرح ہم بلوچ قوم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی ہو اور پاکستان میں امن ہو اور ہم پاکستان کے ساتھ خوش رہے